جناب ادھو ایہ کنستین جناب چیف منسٹر صاحب جناب اچکزئی صاحب میرے پاکستان تحریک انصاف کی ساری قیادت آپ کو مانسرا آنے پہ خوش آمدیت کہتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جن کے عباو اجداد نے آزاد کشمیر کو موجود آزاد کشمیر کو آزاد کرایا کسی ادارے نے آزاد نہیں کرایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے عباو اجداد اس جنگ آزادی کے اندر شہید ہوئے مانسرا والو چند جرنیلوں نے مجھ کو ڈسکوالیفائی کیا دو آزاد چوبیس کے الیکشن میں اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا نوجوان میری بیٹیاں بہنیں خدا کا فضل ہے کہ ہمارے گروں پہ چھاپے مارے گئے ہمارے گروں کو لوٹا گیا مجھ کو جو عذیت دی گئی پورا پاکستان نہیں دنیا اس کی گواہ ہے لیکن اللہ تیرا شکر ہے کہ مانسرا والو نے اپنے عباو اجداد کی عزت سنبھالی اور قوم کے سب سے بڑے مجرم نواز شریف کی سیاست کو دکھن کر گیا میرا لوگو میرا لوگو ہیلری کنٹن نے یہ کہا تھا میرے لوگو ہیلری کنٹن نے یہ کہا تھا کہ جب تم سام اپنے بیگ یارٹ کے اندر رکھو گے ان کو پا لوگے تو نتیجہ یہ ہوگا جو آج باجون کے اندر ہے جو آج بروچستان کے اندر ہے جو جنوبی اضلاع کے اندر ہے اور اب تو گلگٹ تک یہ سام پہنچ چکے ہیں اس لیے میرا لیڈر نے کہا تھا کہ آپریشن اپسلیوٹلی ناٹ یہ وہ لیڈر ہے جس نے ساری دنیا کو یہ بتا دیا کہ جب مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو پھر غلامی صرف اللہ کی امریکہ کی آزادی ہمیں نہیں چاہیے میرے دوستو آپ کو معلوم ہے کہ دوہزار چوبیس کے الیکشن میں صرف چند چرے لو نے ہماری افسریت کو بدبودار الیکشن کمیشن کے ذریعے فارم فورٹی سیون چیلی پاری فورٹی سیون کے ذریعے حکومت بنائی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ملک اس طرح نہیں چلتے ملک امران خان کی محبت تو اس کی لیڈرشی پر انشاءاللہ اللہ چلے گا اس لیے پورے پاکستان کا مطالبہ پیرونے ملک پاکستانیوں کا مطالبہ کہ کیدی آٹھ سو چار ہمارا لیڈر ہے کیدی آٹھ سو چار کو ریا کرو ہم نے جگہ جگہ ہمارے ورکر کو ہماری لیڈرشپ کو عزر مشوانی کے بھائیوں کو ڈاکٹر گل کے بھائی کو دوسرے معصوموں کو اٹھایا ہے قانون کے خلاف ورزی کی ہے قائز قاضی فائز عیسیٰ مجھے تمہارے فیصلوں سے اتفاق نہیں اس لیے کہ تم آج ایک سہولتکار کی حضیت سے اس ملک کو تباہ کر رہے ہو اس ملک کی جمہوریت کو تباہ کر رہے ہو میرے دوستو چونکہ میرے بہت سارے قائدین اپنے خیالات کا ادار کریں گے اچھکزئی صاحب آپ کو میں مانسرہ کی اس سرزمین پر چیف منسٹر صاحب کو اور آپ کو اور سارے قائدین کو ایک مرتبہ پھر خوشاندیت کہتا ہوں اور اس بات کا یادہ کرتا ہوں کہ اگر پاکستان کو بنانا ہے تو پھر ہمیں ازادی دینی ہوگی ورنہ انشاءاللہ تعالی ہم ازادی آپ سے لے کر چھوڑیں گے انشاءاللہ میں مانسرہ کی ساری قیادت اپنے نوجوانوں کو ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ان قائدین کی موجودگی میں اتنا بڑا جلسہ کر کے دکھایا ان لوگوں کا دکھایا کہ نہیں مانتے ہم تمہاری غلامی نہ مارے باپ دادہ نے مانی تھی اور نہ انشاءاللہ تعالی ہم مانے گے پاکستان پہند آباد نیا بنے گا پاکستان نیا بنے گا پاکستان بٹ کے کھڑا ہے بلے منا